اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر معروف سیاسی اور سماجی شخصیت سائیمن روشن سوترہ کی سوترہ کی رہائشکہ پر ملک کی سیاسی اور سماجی قیادت کی اہم میٹنگ ہوئی جس میں ملک میں بھڑتی ہوئی مذہبی انتہا بسندی ادمبرداشت اور اقلیتوں کے خلاف پرتشدد واقعات کی مضمت کی گئی اور ملک میں بسنے والے تمام اقلیتوں کے تحفظ کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا اس موقع پر مقررین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مشتر کا لاحی عمل سے سیول سیسائیٹی بالخصوص اقلیتوں کو حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے تحریک اور جدجہد کو تیز اور ہر محاذ تک لے جانا چاہیے جبکہ حکمرانوں کی چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنا چاہیے انتہا پسندی کے خاتمی اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے معذبی پہچان اور شناک سے بالاتر ہو کر پبلک مومنٹ مضبوط کرنا ہوگی تاکہ انتہا پسند قوتوں کے بیانے کو کمزور کر کے انسان دوستی اور عدم تشدد کے بیانے کو پروان چڑھایا جا سکے اس موقع پر شرکہ میں سائمن روشن سوترا ڈسٹرک میمبر بیتل مال پی ٹی ایک لیے تیس صدر ہزارہ ریجنز لفکار کوکھر صدر تحریکے بیداری پاکستان شہزاد عمران سوترا سیاسی اور اسماجی شخصیت تارک سلطان جوشی پاسٹر سیمسن بھٹی اور دیگر نے شرکت کی